ایم فاطمیہ کا آخر دور ہے لہذا دکھر رسول کے اس غم کو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں اور پیغمبر کے قلوب کو مصرور کرنا چاہتے ہیں اسی علمان سے چند معروضات چند کلمات آپ پڑھائیدہ فرمائیں کہ سرکار ختمی مرکمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے علیدان اگرامی آج کے اس سائنٹیفک دور میں لوگوں کو معلوم ہے کہ جو بچہ ہے وہ اپنے باب سے ملحق ہوتا ہے یہ کلا میں سرکار ختمی مرتبت ہے جو ماتیت سے بھی آلہ اور پالہ ہے جس میں صرف ماتیت کی گفتگو نہیں کی گئی ہے یہ واضح اور روشن ہے کہ ہر بیٹا ہر بیٹی ہر فرزن اپنے باپ سے ملحق ہوگا اپنے دادا سے ملحق ہوگا اپنے علیدان سے ملحق ہوگا سرکار نے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے منادہ ہاں پھکز آگا نہیں ظاہرین یہ ثابت ہے کہ اگر کسی کے فرزن کو عذیت پہنچائے جائے تو اس کے والد کو عذیت ہوگی لیکن من آذانی فقد آذاللہ گفتگو یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہی ہے لیکن یہ جو ایکسٹرا ہے من آذانی فقد آذاللہ تو یہ ابتداء کے کلام کو واضح کرتا ہے کہ ابتداء میں جو فاطمت و بزات منی جو کلام ہے وہ صرف سرکار سے مربوط نہیں ہے بلکہ اس کا ارتباط سرکار پیچھ میں حد وسط کا نام ہے اور منتہا اس کا پربادگار عالم کی نام ہے من آذانی فقد آذاللہ جس نے مجھ کو عذیت پہنچائی اس نے خدا کو عذیت پہنچائی ابتداء کلام اور آخر کلام گواہی دیتا ہے کہ سرکار حد وسط کا نام ہے اور محبر ظاہرہ ہے کہ جو عظمت کمرہ کے درجے پر بائز ہے کہ جہاں رسالت بھی تواب کرتی ہے امامت بھی تواب کرتی ہے بات چودہ سو سال بعد واضح ہے بھین ہے روشن ہے کلام سرکار ہے اس لیے اس کلام کی جستجو کرنی چاہیے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ پائکر سے صرف مربوط نہیں ہے کہ جو مادے کے ساتھ ہے صرف پائکر سے مربوط نہیں ہے کہ یہ پائکر جو ہے اس سے صرف زہرہ کا اطلب ہے بلکہ سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے بکرے ہوئے نوح کے ایک ٹکڑے کا نام زہرہ ہے میرے بکرے ہوئے نوح کے ایک ٹکڑے کا نام زہرہ ہے جو مرضیہ ہے جو راضیہ ہے کم کریے گا جو حضرہ ہے جو بطول ہے یہ گفتگو کا مرحلہ ہے کہ زہرہ میرا ٹکڑا ہے وہ زہرہ فاطمہ سے اتدا کی ہے اللہ کا نام آئے فاطر قرآن مجید میں مداردی جواب ہے استعمال ہوا ہے فاطر اسمامات باللہ سے فطرہ مطلب کیا ہے فطرہ مطلب ہے تو بگن دا کریئیشن تو بگن دا کریئیشن اقتدائے خلقت کرنا فاطر مطلب ہے یہ تمام اسلامی کتابوں میں بغیر کسی تفریقِ مذہبوں ملے گا کہ میں محمود ہوں یا محمد ہے میں آلہ ہوں یا اہلی ہے میں فاطر ہوں یا فاطمہ آگے کے خود کو آپ ادرات کو جیسا علم ہیں کہ میں محسن ہوں یا حسن اور حسن اس میں فاطر لفظ استعمال ہوا ہے فاطرہ یعنی بگن دا کریئیشن میں محمود ہوں یا محمد ہے عبادت کم ہوگی جب حیقت ہو جائے یعنی اللہ محمود کم ہوگا جب محمد آ جائے کم کریئے کم کریئے محمود اللہ کم ہوگا جب محمد آ جائیں گے اللہ کے کچھ آسماء ہے جن کو آسماء ذات کہا جاتا ہے یعنی اللہ یعنی اللہ کے وہ نام کی جو اسماء ذات کہہ جائے وہ اللہ وہ مرید ہیں وہ مدرک ہیں اور کچھ ایسے نام ہیں کی جو اللہ کے بعد میں پڑے اللہ 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 ہے آپ رہے گا عزل سے عبادت کس میں کون جائے ہو لیکن اللہ خالق نہیں تھا اللہ معمود نہیں تھا بعد میں اللہ معمود بنا بعد میں رحمان بنا باد میں رحیم ملے گا باد میں رحیم ملے گا باد اور غفار نہیں تھا طواب نہیں تھا سبتار نہیں تھا اللہ کا کوئی اطلاق نہیں ہے اللہ کا مرید تھا مدرک تھا متقلل تھا ہی تھا ہی تھا یہ تو پہلی کتاب ہے کوئی چھم نہیں ہے آپ نے باد کو سننے کا آدھی ہے تمہیں کہا تو مدرک نہیں ہے اللہ کا باد میں محمد صلی اللہf محمد صلی اللہ وہیف پہلی کتاب ہے محمد صلی اللہ کیا جو جو سفات سبتی ہیں ہیں یہ لائے نظام ہیں لائے نظام ہیں لائے نظام ہیں اس کا منظم یہ ہے کہ جب اس نے کنتو کنزم مقفیہ کہا اس کے پہلے صرف مائنے میں اللہ یعنی جب اس نے کنتو کنزم مقفیہ وہ جو بھی چاہیے ہو چاہیے جو بات نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ زمان تھا نہ مقام تھا نہ سیالہ تھا نہ زورت تھا نہ عطا تھا نہ عطا تھا نہ عطا تھا نہ قوم تھا نہ کائنا نہ عطا تھا نہ کائنا نہ عطا تھا نہ عطا تھا نہ عطا تھا ساری کفتگو اس پہ بھی ہے کہ کون ہی نہیں کون ہی نہیں یہ لفظ ہے بھول بڑا کون ہی کون 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 کہ سب یہ اپنا عائتے بڑے دنیا میں کون کتنا بڑے تاتھ ہی نہیں بڑے دنیا میں محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ ملکی پہ ہے کسی کو کچھ پتا تھا تو اللہ کون کے بارے میں کوئی جانتا ہے تو کچھ نہیں تھا اللہ نے یہ کلام شروع کیا دemer جس اپنا شروع کی تخلیح کان سے شروع کی میحمد کے لمحظہ شروع کی Titanic محمود تو عبادت کے بعد ہوگا محمود آئیں گے تو محمود ہوگا محمود ہوگا جب محمود آئیں گے تو یہ خلقت کاہے تو شروع کی نام فاطر سے شروع کی نام فاطر سے فتر السماواتی واللہ یعنی ابتداء کی وہی نام سیدہ کو دیا گیا ہے دور کریے گا میں نے اپنے فاطر کے نام سے اس خلقت کی ابتداء کی وہی نام سیدہ کو دیا گیا ہے اسی لیے جلوہ لوگوں کو یہاں نہیں دکھائی دیتا ہے جب محشر بپا ہوگا تو معلوم ہوگا محشر ٹھائنا دو ابھی شروعات نہیں ہو سکتی سیدہ آئے گی سیدہ آئے گی تب نبوت آگے پڑھے گی درود رہیو محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد عجیل فارج محشر ہمیں ٹھائر آئے گا اچھے بھائی بہت اچھے سمجھے گی اسٹینڈ بھائی اچھے رہو اسٹینڈ بھائی ہے آہ ہوگا حساب کتابا لیکن ابھی نہیں ابھی حکم نہیں آیا حکم کیا ہے سیدہ کی سوائی سیدہ کی سوائی آئے گی تو محشر کا کاروبار شروع ہوگا آپ جنت و جودک کی بات امت کریے سیدہ کاروبار محشر میں میں شریع ہے سیدہ کاروبار ہے محشر میں میں شریع ہے کہ جب تک سیدہ نہ آئے تب تک کاروبار محشر شروع نہیں ہو سکتا یہ ہے عظمت سیدہ کی چیزیلیے روایت میں خُزُ عَبْسَارَكُمْ سر نیچے کر لیے ہیں حَدْتَ تَجُوْزَ فاطمہ بنت محمد یہاں تک کی سیدہ کی سوائی نہیں ہے یہ ہے احترام جہاں اس سے عظیم نصیبت اگر کسی نے برداشت کی ہے تو وہ رسول کی دکتہ ہے سلام اس بی بی کے اوپر جس کی فصلیاں چوچی ہوئی ہیں یہ سلام کے جملے ہیں عرباب امام زمانہ کو پرسا دی لی پسلیاں پچتہ فنبتوں دل پر چوچی رہے اٹھارہ سال بھائی جوانی ہوتی ہے دکتہ رسول کے ہاتھوں میں حسا آگئی ہے عرباب عذاب آپ کیسے فوصہ دیں گے رسول کو کہ وہ بھیجی کی جس کے لیے رحمت العالمین اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اس کا بازو بھی زخمی ہے اس کا پہلو بھی زخمی ہے محسن ان کے قربانی بھی اس نے پیش کی ہے پدوے عام میں بھی زہرہ آئی ہے گھنٹو زہرہ کھڑی رہی سبت اللہ یا مصاری سبت اللہ یا مینے سرنا لیا لیا میرے اوپر ایسی مصیبت نادل ہوئی سبت اللہ یا مصاری میرے اوپر ایسی مصیبت نادل ہوئی سبت اللہ یا میں سرنا لیا لیا اگر روز روشن پر یہ مصیبت نادل ہوتی وہ تاریخ شب میں تبدیل ہو جاتی نانا کا شہر مدینہ بابا کا شہر مدینہ بابا کے اصحاب بابا کی شریعت بابا کا قرآن بابا کی مسجد لیکن صحیح اللہ اللہ ہر و بیضہ انہی مصیبت کے کلمات کو یاد کرتے کرتے ذہرہ اس دنیا سے گوچ کر گئی ہری گوزیت کی غسل لی و کم فن نی و تب فن نی بھل لے شب کی داری کی میں رسول کی بردی کو غسل دینا شب کی داری کی میں دختر رسول کو کپٹ بھنا لے شب کی داری کی میں دختر رسول کو سپور دخار کرنا بابا حسن غسل دیا چیخ مارے چیخ مارا بابا حسن کی جس نے بڑے بڑے مارکوں کو سر کیا لیکن اٹھارا سالہ زہرہ کی چھوٹی ہوئی بسمیوں کو دیکھ کر اب حسن فرداش کر سکے ایک چیخ مارتے ہیں لوگ خبر کرتے ہیں آئے سب مارتے بڑی سیجرہ کو رخصد دیا اب اللہ صل نے اپنی بیجیوں زینب کو لنسون سے کتاب کیا زینب کو زم آم آم اپنی ماں کو رخصد کرو زینب کو زم آم بڑی ماں کو رخصد کیا ایک مرتبہ دورو شہزادوں کی طرف نگا کی اسم اے ناؤ ماں کو بداخ کو عرب آدھا شہزادے آگے بڑے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنے لگے اے ماں دری گھرمی جب تک آپ نہ ملاتی تھی ہم نہ آدھے روایت کے جملے ہیں جنادے سے رونی کی آواز آئی ہاتھ پیغے بھی آئی اب الحسن حسن کو جدا کرو آسمان پہ قرآن مربھا ہے حسن کو جدا کیا گیا جلازہ اٹھا مدینہ کے گلیاں کیارہ حجدی کیارہ کو خود سب اتقا کر دیا گیا یہ خاندان اہل بیت کی مصیبت حربان و آدھا کیارہ ہجری گھارہ لوگ چالیس ہجری میں کو پائے میں علی کا جنادہ اٹھا شب کی تاری کی پانچ لوگ کاربان میں عزب کھانا دے جنادہ اگر سے خود ملند تھا حجر کم مل اللہ یہ اہل بیت کے خاندان جو اوپر جو مسیبت آئی ہے یہ خانمات رسالت ماں پر اہل بیت پر جو مسیبت آئی ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتک پجا سجری میں حسن مجھ کا جنادہ مال بنی آشم سے نکلا آج تک کوئی جنادہ لکھلے کے بعد گھر واپس نہیں آیا ہے لیکن یہ تاریخ میں حسن مجھ کا جنادہ نکلا پیرو کی بارش جنادہ جو گفن سمیل تھا رنگین ہوا واپس گر پپڑتا پچاسی نکی جنادہ آر ایک سٹی جنی کبھو جنادہ بار اللہ کو سلام ہوا ہماری جان تربان السلام اللہ مغسل بجم جنادہ سلام اس پر کی جس کو خون سے غصب کیا گیا السلام اللہ مسلوم امام وردہ کی جس کے لباس کو نور دیا گیا السلام اللہ مقت لاد سلام اس کے او پر یہ جت کا جذب ٹکڑے ٹکڑے تھا السلام اللہ دری کربلا سلام اس کے اوپر جو کربلا کے نگ دار اوپر بڑا تھا جس کو دب نصیب نمہ کربلا کی ریگ ذا بطول کا لاد لاد آدی 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 موسیقی 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 مردوہ صور اخلاص کی تلاوک کرتے جملہ مرومین اور مرومات کی اور اختر باکر والی سام نوابوں کی روح کو ایساہ کریں